ریاست تلنگا سے تعلق رکھنے والے حجاج اکرام کا پہلا خافلہ آج بخیر و آفیت وطن واپس ہو چکا ہے جن میں ایک سو پچاس حاجی صاحبان شامل ہیں وزید اقلا محمد محمد علی حج کمیٹی کے چیمین محمد سلیم نے شمشہ واد ائرپورٹ پر حجاج اکرام کا استقبال کیا فردن فردن شخصی طور پر ہر حاجی صاحب سے ملاقات کی اور خیریت دریافت کی اور ان کی واپسی کے انتظامات کی نگرانی کی اور تمام حجاج اکرام کی واپسی تک سب انتظامات کرنے کا رہ خون دیا پہلی فلائٹ سوا سوا سات بجے شمشہ واد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی ائرپورٹ پر حجاج اکرام کے رشتداروں کی قصیت آزاد ان کی استقبال کے لیے ہاتھوں میں پھول اور لبوب اور دعائیں لیے بہت پہلے ہی سے جمع ہونے لگی تھی ائرپورٹ پر کافی جذباتی مناظر دیکھے گئے حجاج اکرام نے ان کی روانگی سے لے کر ان کی واپسی تک کی گئے انتظامات کی ستائش کی اور کہا کہ ریاستی حج کمیٹی نے آزمین حج کی طبیعت کے لیے جو انتظامات کیے تھے اس کے بہترین اثرات مرتب ہوئے اتوار یعنی سولہ جولائی سے روزانہ تین فلائٹس کے ذریعے سالے چار سو حجاج اکرام مدینہ منورہ سے حیدرباد ائرپورٹ کو پہنچیں گے اس موقع پر مختلف خائدین بھی موجود تھے اس کے بہترین بھی موجود تھے اس کے بہترین اس کے بہترین طاق ہے اس کے بہترین موسیقی